معصومیت بھرے پرانے دور میں علمانیوں اور تابدانوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مخدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف ہمارے آڑے آ جاتا تھا زمین پر نمک یا ملچے گر جاتی تو ہوش و ہواس اڑ جاتے تھے کہ خیامت والے تین پلکوں سے اٹھانے پڑیں گے بھیک مانگنے والوں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لئے خصوصی طور پر کھلے پیسے بھی رکھے جاتے تھے محلے کا ایک ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں پچاس مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے ارخان یا شدید سردرد کی صورت میں محلے کے کوئی بزرگ یا مولانا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور اخیدہ ایسا تھا کہ لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے ہی خط پڑھواتے تھے ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد بھی شمار ہوتا تھا خط لکھ بھی دیتا تھا پڑھ بھی دیتا تھا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پانی پی کر وہ سائیکل پر چلا بھی جاتا تھا امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تو دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں بلکہ ٹھیک ہے کہا کرتے تھے موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی خیخہ سنائی دیتے تھے ہر پڑوسی اپنے گھر سے سالن کا ایک کٹورہ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی کٹورہ خالی نہیں آتا تھا میٹھے کی صرف تین ہی خسمیں تھیں ڈبل کا میٹھا چاول کی کھیر یا پھر میٹھا کھانا آئیس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی بندیوں پر ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی ہر محلے میں اور گلی گلی میں سائیکل ٹھیک کرنے والے بھی موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار اپنے خمیس کا کونہ موں میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا ہوا نظر آتا تھا گیارویں ہوتی یا نیاز بڑھتی تو سب سے پہلے بچوں کا ہوتا تھا دودھ کے پیکٹ اور دکانے تو بہت بعد میں وجود میں آئی پہلے تو لوگ بہانے سے ہی دودھ لینے جاتے تھے لوگوں کے پاس وقت ہی وقت تھا گفتگو ہی گفتگو تھی باتیں ہی پاتیں تھی وقت ہی وقت تھا گھر کے باہر چبتروں پر بیٹھے ہوئے محلے کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان بھی کر رہے ہوتے تھے جس میں نصیت ہوا کرتی تھی جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے تھے مٹی سے لیپی ہوئی زمین اور قویلی کی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا لیکن پھر اچانک سب کچھ بتل گیا ہم خدیم سے موڈرن ہو گئے اب باوارچی خانہ سلیوں کے نیچے نہیں ہوتا کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا دسترخان شاید ہی کسی کے گھر میں استعمال ہوتا ہو منجن سے ٹوٹ پشت تک کے اس سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس خدر سہولتوں کے باوجود بھی ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبا ضرور رکھنا پڑتا جس میں ڈپریشن، سردرد، بلیٹ پریشر، شوگر، نیل اور وٹامیز کی گولیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں